اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے کسی کو اپنے پیار میں مبتلا کرنے کا بہت ہی کمار کا تعویز لے کر حاضر ہوا ہوں تو اس تعویز کو جائز مقصد میں استعمال کرنا ہے یعنی میہ بی بی میں آپس میں نائتفاقی ہو یا بین بھائی میں ہو والدین میں ہو دوست کی نرازگی ہو کسی بھی قسم کی جائز صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی آپ اپنے پیار محبت میں دیوانہ بنا سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل روانی دنیا فور نائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل روانی دنیا فور نائن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری روزانہ کی ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے کریں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف یہ آج میں آپ کو اس تعویز کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس تعویز کو بنا کے 32 کی بنانی ہے اور اس کو چراغ میں جلانا ہے تو انشاءاللہ تعالی چراغ پجھنے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی محبوب جو ہے نا طالب بن کر حاضر ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں کہ اس کو کس طریقے سے بنانا ہے یہ سولہ خانوں کا یہ نقش بنانا ہے جیسے میں بنا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے پہلے اس کے یہاں سے آپ نے خانے بنا لینے ہیں اس کو دورانی دنیا میں مربع نقش کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ ہر طرف سے چار چار خانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں خانے بنا رہا ہوں اس طریقے سے بنانے ہیں یہ درمیان سے ایک ایشہ لگانا ہے اور یہاں سے لگانا ہے یہ بنانے کے بعد یہاں سے خانہ پور کرنا ہے جیسے جیسے میں خانے پور کر رہا ہوں ویسے ویسے آپ نے بھی ایسے ہی خانہ پور کرنا ہے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں چار سو چھبیس پھر یہ خانہ پور کرنا ہے چار سو ستائیس پھر اس کے بعد یہ خانہ پور کرنا ہے چار سو اٹھائیس یہاں چار سو انتیس یہاں چار سو تیس جیسے جیسے ترتیب بار سے میں خانے پور کر رہا ہوں آپ نے بھی ایسے خانے پور کرنے ہیں چار سو تیس چار سو اکتیس چار سو بتیس چار سو تیس یہاں پھر آئے گا چار سو چار سو چونتیس کے بعد یہاں لکھنا ہے چار سو تیس چار سو چتیس چار سو سینتیس چار سو اٹھائیس چار سو انتالیس چار سو چالیس چار سو یہ لکھنے کے بعد جو ہے یہاں پر طالب کریں دوستو یہاں میں لکھ رہا ہوں فلان بن فلان اٹھائیس اٹھائیس جو مطلوب ہے اس کا نام لکھنا ہے اور آگے بنت اگر مطلوب اگر لڑکی ہے تو پھر اس کا نام لکھ کے آگے بنت لکھنا ہے اور اگر کوئی لڑکا ہے یا مرد ہے تو پھر فلان لکھ کے اس کے بعد یہاں بن لکھنا ہے یہاں پھر اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے اس کی والدہ کا نام لکھنے کے بعد پھر اس کو جو ہے میں آپ کو بتاؤں پھر یہ دیکھیں یہ تعویز اس طریقے سے میں نے تیار کر لیا ہے اس کو جی اس طریقے سے تیار ہونے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے فول کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو فول کر کے جو ہے تو میں دیکھیں جیسے میں فول کر رہا ہوں اس کو اس طریقے سے فول کر لینا ہے اور فول کر لینے کے بعد روئی لے لینی ہے روئی لے کر وہ جو ہے اس کے اردگرد یا ایسی پوری آپ نے لپیٹ لینی ہے روئی اس پر لپیٹ لینے کے بعد تو دوستو اس کو اس طریقے سے پورا جو ہے نا اردگرد آپ نے لپیٹ لینا ہے روئی روئی لپیٹ کے اس کو آپ نے سرسوں کے تیل میں آپ نے اس کو گیلا کر کے چراغ میں رکھ دینا ہے چراغ میں اس کو رکھ کر تو اس کا رخ جو ہے نا محبوب مطلوب کے گھر کی طرف کر کے اس کو جلا دینا ہے اور چراغ کے پاس بیٹ جانا ہے اور کثیر تعداد میں پڑھتے رہنا ہے یا بدو یا بدو یا بدو یا بدو اس کو پڑھتے رہنا ہے اور جب آپ پڑھ لیں یا بدو کو تین سو تیرہ بار تو پھر اس چراغ کو آپ نے بجا کے تو رکھ دینا ہے یہ آپ نے ٹوٹل تین دن میں آپ نے اس کو جلا دینا ہے تیسرے دن انشاءاللہ چراغ بجنے سے پہلے ہی اللہ کے فضل و کرم سے وہ محبوب آپ کا رابطہ کرے گا اور کونٹیکٹ کرے گا اور آپ کے لئے بیتاب اور بے قرار ہو جائے گا اور آپ سے مل کر پیار محبت کا اظہار کرے گا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اگر کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو میں تو چلو دوستو ملتے ہیں